گلبرگر شہر کے اتحاد کالونی مسجد خیسر محمود کمیٹی کے ذمہ دار اور کالونی کے لوگ نورت امیلے کنیس فاطمہ کو دوسری مرتبہ امیلے بننے پر تہنیتی پروگرام آرگنائز کر مبارک بات پیش کیے ہیں اس موقع پر مسجد خیسر محمود کمیٹی کے ذمہ داروں نے امیلے کنیس فاطمہ سے مطالبہ کر مسجد کی تعمیر اور محلے کے دیگر اہم مسائل بیان کیے ہیں اتحاد کالونی میں مسجد خیسر محمود کا تعمیری کام کئی سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا کئی بار شکایت کرنے پر بھی اس مسجد کو تعمیر نہیں کیا گیا ہے اس بار امیلے کنیس فاطمہ نے محلے کی عوام اور مسجد کمیٹی سے بہت جل مسجد کا تعمیری کام کروانے اور محلے میں پانی کی پریشانی کو دیکھ بورویر لگوانے کا وعدہ کیا ہے اس موقع پر امیلے کنیس فاطمہ کے ساتھ فراز الاسلام واہد علی فاتح خانی مزال علم خان غوث متمور دیگر کورپریٹ اور پارٹی کے ذمہ دار یہاں موجود تھے مسجد کمیٹی سے مولانا غلام دستگیر افسر بیگ عبدالگفار محمد فیاض حاجی صاحب فیاض ٹیلر حسن علی خان اور دیگر اتحاد کولونی کے لوگ موجود تھے this video presented by alshare college gulbarga admission are open for long term need exam for repeater's batch from 10th july expecting 20 plus free mbbs seats neet rank enhancement special program based on neet marks for more details contact alshare group of institute in shahallah آپ لوگ کے جو بھی ہم آپ لوگ کے آئندہ بھی جو بھی کام رہیں گے آپ لوگ کے ہم لوگ پورے انشاءاللہ کریں گے اس بار تو میں تمام آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتی ہوں آپ لوگوں نے اس کی محنت کی ہے یہاں کے تمام اوٹس خانگریس پارٹی کو دیئے ہیں مجھے دیئے ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ کے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی جو بھی آپ لوگ کے مشکل کوئی بھی آپ لوگ کی تکالیف رہے تو ہم لوگ دور کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ کریں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے آپ لوگوں نے یہاں بلا کے ہم لوگوں کی عزت افضائی کی ہے بہت بہت شکریہ آپ رحمت اللہ و برکاتہ آج اتحاد کالونی میں محترمہ احمیلے صاحبہ محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کو دوبارہ احمیلے منتخب ہونے پر مزید خیسر محمود اتحاد کالونی کے ذمہ داران وہ کمیٹی کے حضرات نے بلا کر تہنیت پیش کی شال پوشی پوشی پیش کی گئی اور مبارک بات پیش کی گئی اس موقع پر مزید کے جو محلے کے مسائل ہیں محلے میں سب سے اہم ہماری مزید کا مسئلہ ہے جو مزید کی تعمیری مسئلے کو رکھا گیا اور اس کے پیپرز اور دیگر جو کام ہیں ان کاموں کی باتوں کو ساری کمیٹی والوں نے رکھا اور میڈم نے تیخن دیا کہ وہ سارے کام انشاءاللہ جلد سے جلد شروع کیا جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ محلے میں جو پانی کی بھی پرابلمس ہے پانی کے خلط ہے اس کی بھی بات رکھی گئی اور میڈم نے تیخن دیا کہ انشاءاللہ جلد ہی محلے میں ایک بوریل بھی ڈالا جائے گا اور اس موقع پر تمام محلے کے حضرات موجود تھے مسجد کے پورے ذمہ دار حضرات جس میں آلی جناب افسر بیق صاحب اور ہمارے عبدالغفار صاحب محمد فیاض صاحب آلی جناب محمد فیاض صاحب چاندہ اور حاجی صاحب اور ہمارے بازو نوشن کارڈنی سے بھی آئے ہوئے حضرات اور ہمارے علی خان صاحب کے فرزن آلی جناب محمد حسین صاحب محمد حسن محمد حسن علی خان صاحب بھی موجود رہے ہم تمام حضرات میڈم سے اس بات کا تیخن کی اور میڈم نے ہماری تمام باتوں کو سنا اور ہم پر تیخن دیا کہ تمام مسئلوں پر یکسوئی کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ دیں گے اور مسئلوں کو حل کیا جائے گا ساتھ ہی چند ایسے لوگ بھی آگے آئے تھے جو بیوہ ہیں اور جو معذور ہیں اور انہوں نے بھی آ کر اپنے تعلق سے جیسا کہ وہ قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں تو انہوں نے سوال لکھا کہ ہمارے لئے رہنے کے لئے کچھ جگہوں کا بھی انتظام کیا جائے تو میڈم نے کہا کہ اگر کچھ اسکمات جو آتی ہیں تو اس میں نکال کر ان کے لئے خاص جو ہے نہ گھروں کا یا جگہوں کا جو بھی ہو سکے گا وہ اپنے سے کام کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو کام اور لے اور ان سے اسی طرح خوم کی خدمت لے جتنے وعدے تیخن دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان وعدوں میں کامیاب ہونے کی انہیں توفیق عطا فرمائے ہم پھر ایک بار یہاں سے میسیج دے رہے ہیں ہمارے تمام محلے والے اور کمیٹی کے حضرات سے کہ ہمارے لئے سب سے اہم ہمارے مزید کا مسئلہ ہے مزید کا جلد سے جلد کام شروع کیا جائے انشاءاللہ تو مزید ہمارے محلے کی شان ہے اور اسی سے ہماری پہچان ہے اور یہی ہمیں بروز قیامت بھی ہمارے لئے گواہی کا سبب بنے گی کہ مزید کو وہی لوگ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرما رہا ہے مزید کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور الحمدللہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں یوم آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں مزیدوں کو آباد بھی کریں گے اور انشاءاللہ میڈم سے ہی تیخن کرتے ہیں کہ مزید کے کام کے تعلق سے جو انہوں نے بات کی ہے انشاءاللہ وہ جلد سے جلد کام شروع کریں